اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں گلگت سے آپ کا میزبان عبد الرحبان بخاری آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک خاص چیز لے کر آئے ہیں اور یہ خاص چیز کیا ہے یہ ہے گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے نکلنے والی سلاجیت سلاجیت انسانی صحت کے لیے بہت مفید تصور کی جاتی ہے اور اس سلاجیت کے بارے میں مختلف کہانیاں بھی زبان عزد عام ہیں آج ہم اپنے ناظرین کو اس کی حقیقت سے متعلق بتانے کی کوشش کریں گے اس وقت میں گلگت شہر کے ایک ایسی دکان میں موجود ہوں جہاں پر خالص سلاجیت جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے یہاں پہ خام حالت میں بھی سلاجیت موجود ہے اور جو مراحل سے گزرنے کے بعد جب تیار ہو جاتی ہے تو تیار سلاجیت بھی یہاں پر دستیاب ہے ہم دکاندار سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کہ وہ سلاجیت سے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ سلاجیت کہاں سے نکلتا ہے اور کن مراحل سے گزر کے پیکنگ تک آتا ہے تمام ناظرین کو اسلام علیکم کہ یہ سلاجیت گلگت بلدستان کے پہاڑوں میں پائے جاتا ہے یہ سلاجیت کا جو پتر ہوتا ہے یہ تقریبا پہاڑوں کا پسینہ کہلاتا ہے یہ ہمارے لوکلز جو گلگت بلدستان کے مختلف پہاڑوں میں جو خاص کر جو پہاڑوں پہ جا کے چڑھ سکتے ہیں وہ بندے جیسا کہ چرواغا وہ بندے لے کے ہمارے پاس آتے ہیں دکانداروں کے پاس اس کو سلاجیت کو نکالنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ ایسی جگہوں پہ پائے جاتا ہے جہاں پہاڑ پہ انسان کا جانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو بندے سلاجیت نکالنے کے لئے جاتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو رسیوں سے بانت کے ایک بندہ وہ پہاڑ کے اس ایرے میں جاتا ہے جہاں سلاجیت ہوتا ہے اور دوسرا ایک بندہ اوپر اس بندے کو پگڑنے کے لئے مدد کرتا ہے اور جیسے ہی سلاجیت وہاں سے نکلتا ہے تو پھر وہ لوگ بہت مشکلات دیکھ کر کے ہمارے پاس لے آتے ہیں اور ہم اس کو یہاں پہ ریفائنگ کرتے ہیں جن کو جہاں پہ لوکل مارکیٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جن کی ڈیمانڈ ایز اراف ہوتی ہے پتر کی شکل میں ان کو ہم پتر مہیا کرتے ہیں اور جن کو پیوریفائیڈ کرنا نہیں جانتے ہیں ان کو ہم پیوریفیکیشن کرتے ہیں پیوریفیکیشن کا بہت مقتصر اس کا تجربہ ہے آپ سلاجیت کے پتر کو کسی برطن میں ڈالیں گے اس برطن کو پانی زریعہ بڑھ دیا جاتا ہے برنے کے بعد اس کو دو تین دن تاکہ اس پانی کو تھوڑا سا ہلا کے جب یہ اندر حل ہو جاتا ہے لیکوڈ فام میں آ جاتا ہے تو ایک ایسا دوسرا کوئی برطن رکھتے ہیں برطن رکھنے کے بعد اس برطن کے اوپر ململ کا کبڑا رکھ دیا جاتا ہے وہ ململ کا کبڑا ایسا کرے گا کہ جو پہلے ایک برطن میں جو سلاجیت پیوریفائیٹ پتر تیار ہوا ہوا ہے اس برطن کو اس میں ململ کے کبڑے کو اوپر ڈالا جاتا ہے ململ کے کبڑے سے نیچے سے سلاجیت نکلتا ہے مطلب پیوریفائیٹ سلاجیت پیوریفیکیشن صاف ہونے کے بعد اور اس کے اوپر ململ کے اوپر کچھرہ وغیرہ رہتا ہے اس کے بعد نیچے جو سلاجیت نکلے گا اس کو سورج کی روشنی میں تقریباً ایک ہفتہ دس دن رکھا جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر تیار ہو کے اس حالت میں آ جاتا ہے یہ تیار شدہ سلاجیت ہے اس کی پھر ہم باقیدہ مختلف پیکنگ کرتے ہیں جو کہ ہماری یہاں خاص کر نیشنل مارکیٹ میں بہت بکتا ہے اور خاص کر یہاں پہ ٹوریزم کا رجحان جو کہ گلگت بللستان میں بہت زیادہ ہے جیسا کہ ٹوریسٹ یہاں وزٹ کرتے ہیں وہ خود ہمیں اپروش کرتے ہیں یہاں ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ چیز اصلی ہے اور یہ چیز نکلی ہے آئیے اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ سلاجیت کھانے کے فائدے کیا ہے کیونکہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ مختلف قسم کی کہانیاں جو ہے وہ عام ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ کس چیز کو فائدہ دیتا ہے سلاجیت کے جیسا کہ ریسرچئرز ہمیں بتاتے ہیں تجربہ جنہوں نے کیا ہے ایزا لیبارٹریز میں یہ ٹیسٹ شدہ ہے یہ آپ کے جوڑوں کے درد پٹوں کے درد مردانہ کمزوری آپ کے شگر کے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شگر کا پیشنٹ ہے اس کے موں میں تھوڑا سلاجیت آپ رکھ دیں گے کہ اس کا شگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے اور خاص کر ہمارے جنگ کو بھی یوت کو یا آپ انڈر فورٹی یا ابو فورٹی ہمارے جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں ان کو گٹنوں کی تکلیف ہوتا ہے ان کو کمر کے تکلیف ہوتے ہیں وہ جب استعمال کرنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں لاکھوں میں پیسے خرچ کر کے ہم لوگ دوائیاں لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی مستقل حال نہیں نکلتا تھا جیسے ہم نے سلاجیت کھانا شروع کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ بلکل درست ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں پھر بہت خوشی ہوتی ہے اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان جو کہ دنیا کی بلند ترین پہاڑوں میں گھیرا ہوا علاقہ ہے یہاں پر برسوں سے سلاجیت جو ہے وہ پہاڑوں سے نکالی جاتی ہے اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے اور جس کے بعد یہ پیکنگ کی صورت میں مل جاتا ہے کھاتے وقت اس کے لئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے گندم کے دانے کے برابر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے بعض لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ کھا جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا جب بھی آپ سلاجیت خریدتے ہیں تو اس کا طریقہ استعمال بھی معلوم کر لیا کریں اور اس کے بعد استعمال کریں اگلے پروگرام تک اپنے محضبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ